سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد خاتین و حضرات آج میں حقیقت جن قرآن و حدیث کی روشنی میں کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سمجھیں کیا واقعی دنیا میں جننات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ انسانوں کی طرح جننات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے عمومی طور پر شیاطین جننات کی نسل صحیح ہوتے ہیں اس لئے متعدد جگہوں پر شیاطین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہاں جننات مراد ہوتے ہیں قرآن کریم میں بیس سے زیادہ مقامات پر جننات کا تذکر آیا ہے ایک سورة سورة الجن کے نام سے بھی قرآن کریم میں موجود ہے اس مختصر ویڈیو میں جننات سے متعلق تمام آیات کا ذکر کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے لیکن چند آیات پیش خدمت ہیں فرمانِ الہی ہے اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جننات میں سے ایک روح کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں سورة احقاب آیت نمبر انتیس اے جننات اور انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے تھیں اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہیں سورة انام آیت نمبر ایک سو تیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے مجھ سے قرآن کریم غور سے سنا اور اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا سورة جن آیت نمبر ایک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پنہ لیا کرتے تھے اس طرح ان لوگوں نے جنات کو اور سر پر چاہا دیا تھا سورة جن آیت نمبر چھے سورة زاریات آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کی نہیں پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں خواتین و حضرات تمام ان سو جن کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعالیمات میں اللہ کی مقلوب جن کا متعدد مرتبہ ذکر فرمایا ہے بخاری مسلم میں والد ایک حدیث پیش خدمت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ اقاس کے بزار جانے کا تھا ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئی تھی اور ان شیطانوں پر ستارے ٹوٹنے لگے تھے چنانچہ وہ جب اپنی قوم کے پاس خالی واپس آئے تو اسے آ کر بتاتے کہ ہمیں کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور ہم پر شہاب ساقب جو ایک ستارہ ہے کی مار پڑنے لگی ہے وہ آپس میں کہتے کہ ایسا کسی بڑے واقع کی وجہ سے ہو رہا ہے لہذا مشرق و مغرب میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ رکاوٹیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں چنانچہ تو ہمہ کا روح کرنے والے شیاطین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ نکلے آپ اس وقت نخلہ میں تھے اور اکاس میں جانے کا ارادہ فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو وہ اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی خسم یہ وہی چیز ہے جو ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک رہی ہیں سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان سے کہنے لگے ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو کہ بھلائی کا راستہ دھکاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورة الجن نازل فرمائی خاتین و حضرات محسن انسانیت قیامت تک آنے والے تمام ان سے جن کے نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جیسے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں جن نازل کے وفود کے ساتھ ہوئی ہیں اب بات آتی ہے کہ اللہ تعالی نے جن نازل کو کس چیز سے پیدا کیا ہے اللہ تعالی قرآن کریم نے ارشاد فرماتا ہے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے ہیں سورہ حجر آیت ستائیس اسی طرح فرمانِ الہی ہے اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا سورہ رحمان آیت پندرہ جب ابلیس شیطان کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے آگ سے جبکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے جنات کی تخلیق کا ہوئی جیسے کی گزرا جیسے کی ابھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے کارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہی ہم نے آگ سے پیدا کیا تھا اس آیت میں سراحت موجود ہے کہ جنات کی تخلیق انسان کی تخلیق سے قبل ہوئی تھی اب بات آتی ہے جنات کہاں رہتے ہیں احادیث میں مذکور ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل جنات پوری زمین پر چھاہ ہوئے تھے لیکن انسان کی تخلیق کے بعد جنہوں نے ویرانوں، چٹی المیدانوں، جنگلوں، پہاڑوں اور گندی جگوں مثلاً پیت الخلا، کورا خانہ اور کبرستان وغیرہ پر اپنے ٹھکانیں بنا دئیے جنات کی متعدد قسمیں ہیں جیسے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے اور تیسری قسم وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے اب آپ سمجھیں کہ جنات کیا خاتے ہیں صحیح بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے مٹی کا ڈھیلہ لانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا اس کے بعد جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جنوں کی غزہ ہیں میرے پاس نصیبین کا ایک وقت جو جنات پر مشتمل تایا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر ہو اس پر ان کی غزہ موجود ہو صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ہڈیوں پر جنات کی غزہ ہے جبکہ گوبر جنات کے جانوروں کے لیے جا رہا ہے جنات کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ وہ ملک یمن کی ملکہ کا تخت بیت المخدس میں صرف اتنی دیر میں لاسکتا ہے کہ ایک بیٹھا ہوا انسان کھڑا ہو جائے وہیں دوسرا جس کے پاس کتاب کا علم تھا بھول پڑا کہ میں آپ کے پلک جبکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورة النم آیت انتالیس و چالیس میں ذکر کیا ہے یقینا اللہ تعالیٰ نے جنات کو خصوصی طاقت دی ہے لیکن اس کے باوجود انسان ہی جنات پر حاوی ہے چنانچہ سورة الناس میں اگرچہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کا ذکر آیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے سورة النساء آیت نمبر چھیتر میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی چالیں کمزور ہیں اور اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس میں خود شیطان کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو بندہ اس کے بہکانے میں آنے سے انکار کرے اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگ لے تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے خواتین حضرات کیا جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے جنات سے انسانوں کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے اور انسان کے اشرف المقلوقات ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر انسان ہی جنات پر فوقیت رکھتے ہیں مثلا شیر اور سام جیسے جانوروں سے انسان بہت زیادہ ڈرتا ہے اور خطرناک جانور انسان کو کھا بھی جاتے ہیں لیکن مجموعی طور پر انسان ہی تمام جانوروں حتیٰ کہ شیر اور سام جیسے خطرناک جانوروں پر ہا بھی لیکن بعض اوقات جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اگرچہ ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں اس زمانے میں بعض لوگوں نے جنات کو اتارنے اور جادو کے توڑنے کے لیے اپنی اپنی دکھانے کھوڑ لکھی ہیں ان میں سے بیشتر لوگ ٹھونگی ہوتے ہیں نہ وہ جنات اتارنا جانتے ہیں اور نہ ہی ان کے قبضے میں کوئی جن ہوتا ہے یہ لوگ عوام خواس خاص کر خواتین کو بے وقوع بنا کر پیسہ ٹھکتے ہیں آئیے اب ہم اپنے نبی کے فرمان کی روشنی میں وہ اسباب سماعت کرے جن سے جنات حفاظت ہوتی ہے نمبر ایک جس تروازے کو بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہو اس کو جنات نہیں کھول سکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تروازے بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو شیطان اس دروازہ اس دروازے کو نہیں کھول سکتا جو اللہ کے نام پر بند کیا گیا ہو بیت الخلا میں داخل ہونے سے قبل دعا پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قضاء حاجت کی جگہ یعنی بیت الخلا ایسی ہیں جن میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں پس تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کی جگہ بیت الخلا داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھ لے اللہم اینی اعوذ بکا مین الخوبس والخبائس جماعی کے وقت مو پر ہاتھ رکھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی چھیک کو پسند کرتا ہے اور جماعی کو نا پسند کرتا ہے تم میں سے جو کوئی چھیک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر حق ہے یوں کہے یا ارحمک اللہ اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے جماعی شیطان کی طرف سے ہیں تم میں سے جب کوئی جماعی لے تو حتی الانکان اسے روکے کیونکہ تم میں کوئی جماعی کے وقت مو کھول کر کہتا ہے ہاں تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی جماعی لے تو اپنا ہاتھ مو پر رکھ لیا کریں کیونکہ شیطان جماعی کے ساتھ اندر خوش جاتا ہے تعوض بڑھنے سے جناس سے حفاظت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اللہ تعالی اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو شیطان سے اس کی حفاظت کرتا ہے سورة البقرہ پڑھنے سے جناس حفاظت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انرشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناو جس گھر میں سورة البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے آیت کرسی پڑھنے سے جناس سے حفاظت ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اسے روایے تھے کہ میں رمضان میں وصول کی گئی زکاة کے مال پر پہرہ دے رہا تھا ایک آنے والا آیا اور سمیٹ سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا حضرت کہا کہ مجھے یہ کرنے دوں میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اگر تو رات کو بستر پر جا کر ان کو پہلے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے تجھ پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آسے گئے اور وہ آیت کرسی ہے جب حضرت ابو حریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ سلام کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا مگر وہ خود چھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے یہ بخاری کی روایت اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی اور حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احادیث کے کتابوں میں مذکور ہیں غرض آیت القرسی کے ذریعے جنات و شیطان سے حفاظت کے متعدد واقعات صحابہ کے درمیان پیش آئے سورة فلح اور سورة الناس کے پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ سلم ہر رات جب بستر پر آرام کے لئے لیتے تو اپنی دونوں ہتیلیوں کو ایک ساتھ کر کے قر هو اللہ احق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تین سورت پڑھ کر ان دونوں ہاتھ پر پھونکتے تھے اور پھر دونوں ہتیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے سر چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے یہ عامل آپ تین مرتبہ کرتے بخاری کی روایت غروب آفتاب کے وقت چھوٹے بچوں کو باہر نکالنے سے گریس کرے حضور اکرم نے رشاد فرمایا جب غروب آفتاب قریب آ جائے تو اپنے بچوں کو یعنی چھوٹے بچوں کو باہر نکالنے سے روکو کیونکہ اس وقت شیعتین پھیل جاتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو باہر جانے دیا جائے یہ بخاری کی روایت خواتین و حضرات قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کریں اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مؤمنوں کے میں شفا اور رحمت کا سامان ہے سورة الاسرہ آیت نمبر بیاسی پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج تلاوت قرآن میں رکھا ہے خواتین و حضرات خلاص کلام یہ ہے کہ آوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الفاتحہ آیت القرسی سورة البقرہ خاص کر آخری تین آیات سورة صافات کی ابتدائی دس آیات اور چاروں قل پڑھنے سے چن ناز سے حفاظت ہوتی ہے برے کاموں سے بچ کر فرائض نماز روزہ اور زکاة وغیرہ کے احتمام کے ذریعے بھی شیطین سے حفاظت ہوتی ہے ان دنوں نماز پڑھنے والے حضرات بھی نماز فجر سے سوتے رہتی ہیں حالان کی محسن انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جو نماز فجر کے وقص ہوتا رہے یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اس شخص کے متعلق جو نماز فجر کے وقص ہوتا رہے یہ وہ شخص ہیں جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے اگر ہم واقعی جنات اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو دیگر نمازوں کے ساتھ نماز فجر کا احتمام کریں بھی ہم احسن ادعو ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ادعو الى سبيل ربک جب